سپائیڈر کیم دیکھنے والے شائع کینے کرکٹ کے لیے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ سپائیڈر کیم جو کہ ناشنل سٹیڈیم کراچی میں پہلے میچ سے قبل ٹوٹ گیا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس سے ہیلیکاپٹر جو ہے اس کی وائر سے ٹکر آیا تھا تو جس کے بعد پہلے میچ میں جو سپائیڈر کیم تھا وہ استعمال نہیں ہوا اور اب خوشخبری یہ ہے کہ پاکستان اور انگلینڈ کے مابین جو دوسرا ٹی ٹونٹی انٹرائشنل میچ کھیلے جائے گا اس میں سپائیڈر کیم کو استعمال کیا جائے گا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شائع کی نے کرکٹ کی جانب سے اور پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے کافی زیادہ خواہش کا اظہار کیا گیا اور کہا گیا بارہا جو پروڈیکشن سٹاف تھا کہ کسی بھی صورت میں سپائیڈر کیم کو قابل استعمال بنایا جائے اور بنا کر دوسری میچز ہیں پاکستان کے انگلینڈ کے خلاف ان میچز میں اس کو استعمال میں لائے جائے کیونکہ سپائیڈر کیم پاکستان میں لانے اس کو پورا سیٹ اپ اسٹال کرنے اور اس کو لگانے اور چھلانے میں کافی زیادہ اخراجات آتے ہیں تو اگر سپائیڈر کیم کا استعمال نہ ہوتا اور بلا وجہ کہ اس کے اخراجات ہیں وہ ادا کرنے پڑتے ہیں تو یقین دور پر یہ ایک مناسب نہ ہوتا اسی وجہ سے سپائیڈر کیم کو آج جو ہے دوپہر میں جو پروڈیکشن سٹاف تھا اس نے بالکل تیار کر لیا ہے تمام طرح جو کیبلز تھیں جو کہ مختلف جو تاورز ہیں سٹیٹیم کے طرف میں لگے ہوئی فلیڈ لائٹس ان کے ساتھ ان کی جو انسٹالمنٹ تھی وہ تمام طرح کر دی گئی ہے جو سپائیڈر کیم کے جو دیگر ایکویمنٹ تھے جن کو ہیلیکاپٹر ٹکھرانے سے کافی زیادہ نقصان پہنچا تھا اس کی بھی مرمت کر لی گئی ہے اور مکمل طور پر سپائیڈر کیم کو ٹھیک کر دیا گا اور امکان ہے کہ آج جو دوسرا میچ ہوگا پاکستان اور انگلینڈ کا اس میں سپائیڈر کیم کا استعمال کیا جائے گا گزشتہ دنوں جب یہ واقعہ پیش آیا ہیلیکاپٹر کا جس کے ذریعے یہ سپائیڈر کیم جو کہ زمین پر گرہ تھا جس کے بعد کو کافی نقصان پہنچا اسی وقت پرڈکشن سٹاف نے کوشش کی تھی کہ اس کو بہال کیا جائے اس کو بہتر بنایا جائے اور بنا کر پاکستان اور انگلینڈ کے پہلے میچ میں اس کو قابل استعمال لائے جائے لیکن ایسا ممکن نہیں تھا کیونکہ سپائیڈر کیم کو اس کے جو اسٹالمنٹ ہے یا اس کے دیگر چیزیں ہیں ان کو بہتر بنانے میں یا ان کو ٹھیک کرنے میں لگانے میں کافی عرصہ اور کافی وقت اور محنت درکار ہوتی ہے جو کہ اس وقت پرڈکشن سٹاف کے پاس میسر نہیں تھی تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان اور انگلینڈ کا جو پہلا میچ ہوئا ہے اس میں سپائیڈر کیم کو استعمال نہیں کیا گیا دوسرے میچ میں پاکستان اور انگلینڈ کے دوسرے میچ میں سپائیڈر کیم کے لیے تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں جو اس کا کنٹرولر ہے جو یہاں سے وہ کنٹرول ہوتا ہے وہاں وہ کنٹرولر بھی تمام تر سیٹ اپ اس کے انظامات کر دیے گئے ہیں اور اب پاکستان اور انگلینڈ کا جو دوسرا ٹی ٹونٹی میچ ہوگا اس میں آپ کو سپائٹر کیم بھی نظر آئے گا اس کے ساتھ ساتھ بکی کیم بھی نظر آئے گا اور ایش ٹی کوالٹی کی آپ نے ہائی کلاس کی جو پروڈکشن تھی تو وہ پہلے ہی دیکھ لیتے ہیں اب دوبارہ سے سپائٹر کیم کو بھی قابل استعمال بنایا جا رہا ہے کافی سارے لوگوں نے پوچھا تھا کہ سپائٹر کیم کب ٹھیک ہوگا کب لگایا جائے گا تو اب ہم نے آخری ویڈیو بنائی ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں خاص طور پر کہ سپائٹر کیم بلکل ٹھیک ہو چکا ہے اور پاکستان اور انگلینڈ کا جو دوسرا میچ ہوگا اس میں سپائٹر کیم قابل استعمال ہوگا